لیکن اس پوائنٹ کے ایک ویور ہیں جنہوں نے مجھے یہ خبر بھیجی اور کہا کہ ماہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں اور یہ بات ضرور بولیں کہ یہ کیسا جشن ہے جو کسی کی جان لے لے کل پاکستان افغانستان کی بیچ میچ ہوا جس میں پاکستان کی جیت ہوئی اور فائنل ایشیا کپ میچ کے لیے پاکستان کوالیفائی ہوا اور اس کے بعد پاکستان میں ہر جگہ جشن دیکھنے کو ملا اور اسی جشن کے دوران دو لوگوں کی موت ہوئی اور تین بتایا جا رہا ہے تین مہلائیں گھائل ہوئی ہیں گمبی روپ سے کیونکہ سیلیبریشن جب پوری ساری جگہ پر ہو رہی تھی اور ایریل فائرنگ اسی بیچ ہوئی یعنی ہوا میں کسی نے فائر کھولا جشن منانے کے لیے جس کے بعد ایکسیدنٹل شاٹ لگا دو لوگوں کو جن کی آن سپورٹ موت واقع ہوئی تین مہلائیں بتائی جا رہی ہیں جو فلحال گمبی روپ سے گھائل ہیں اور ٹوٹل اکتالس لوگوں کو پولیس نے فلحال حراست میں لیا ہے اس کنیکشن سے جنہوں نے ایریل فائرنگ کی ہے اور ساتھی جو ریلیٹیوز ہیں جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تین عورتیں جو گھائل ہوئی ہیں ان کے جو قریبی ہیں ان کا یہ مانگ ہے کہ پوری طرح سے جانچ ہونی چاہیے کہ سٹی میں جن کے پاس بھی illegal weapons ہیں کس طرح سے ہیں کیسے انہوں نے ہوا میں فائر کولا اور ان پر سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے خوشی اپنی جگہ ہے جشن اپنی جگہ ہے پر آپ کا جشن کسی کی جان لے لے یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو آپ کو ہم خبر بتا رہے ہیں جہاں پر دو لوگوں کی جان گئی ہیں تین مہلائیں گھائل ہوئی ہیں ایک شخص کا نام صدائص بتایا جا رہا ہے جس کی آن سپورٹ موت واقع ہوئی ہے اور دوسرے کا نام خیم بتایا جا رہا ہے اور پاکستان کے پیشاور سے یہ دونوں تعلق رکھتے ہیں جن کی ایریل فائرنگ میں موت واقع ہوئی ہے اور جو مہلائیں گھائل ہوئی ہیں تین ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فیلہار ان کی جو حالت ہے وہ critical ہے تو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ match کو match کی طرح دیکھئے match میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے اور ایسی بھی celebrations نہ کیجئے کہ کسی کی جان پر مرنائے